السلام علیکم فرینڈز کیا حال چالا ہے امید کرتی ہوں سب فیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو ایک بازو کا ڈیزائن بنانا سکھائیں گے جو کہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ گھر پیٹھے آسانی سے بنا سکتے ہیں اگر یہ بازو کی لینڈھ چھوٹی ہو جائے تو لینڈھ بڑھانے کے لیے بھی یہ ایک آئیڈیا کے طور پر ڈیزائن بنایا گیا ہے اگر آپ کی لینڈھ کمپریٹ بھی ہو تب بھی ڈیزائننگ آپ بازو پر کر سکتے ہیں یہ ہم میں نے ایک پٹی تیار کی ہوئی ہے بازو کے لیے جس کو میں نے سلائی لگا کے بعد میں پٹی کو سیدھا کیا گیا ہے یہ ایک پٹی جو ہے ایک لائن میں نے اس کی لینڈھ تین انچ لی ہے تین انچ کے حساب سے میں نے ساری پٹیاں بنا لی ہیں کٹنگ کر لی ہیں جو کہ اس کا ڈیزائن بہت ہی پیارا خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہے بہت ہی آسان طریقے سے ہر کوئی گھر میں آسانی سے بنا سکتا ہے یہ ہمارے بازو کی فرنٹ سائٹ ہے جو کہ سیدھی سائٹ ہے یہ ہم نے ایک بازو کا تصویر دی ہوئی ہے جو کہ ہم نے لگائی ہوئی ہے اب ایک بازو آپ کے سامنے تیار کریں گے یہ بازو تیار کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی پٹیاں ہم نے لگانے سٹارٹ کرنی ہے کینارے سے اور بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے ہم نے پٹیاں لگاتے جانا ہے اس میں بلکل فاصلہ نہیں چھوڑنا جتنی ساتھ ساتھ لگی ہوں گی اتنی ہی نیٹنس آئے گی صفائی کے ساتھ آپ کے بازو تیار ہوں گے جو کہ جس کی لک بھی نکلے گی جو میرے ان تمام فرنٹس نے آئے ہیں ویورز آئے ہیں جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے میرے ویڈیو کو لائک کریں میرا چینل وزٹ کریں اس میں آپ کو مہنڈی انجیکشن مہنڈی کون مہنڈی لگانا بھی سکھائیں گے جو کہ سکھائی جا رہی ہے کافی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں کافی ڈیزائن اپلوڈ کیا ہوا ہے کافی کچھ آپ کو میرے چینل میں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ اگر کسی کو کوئی بھی چیز سمجھنا آئے یا کوئی بھی ڈیزائن آپ بنوانا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہا کسی چیز کی کٹنگ کی نہیں سمجھا رہی تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سکھایا جائے ہمیں بتایا جائے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے میسیج کا جواب دے سکو آپ کو ڈیٹیل سے ہر ایک چیز سمجھا سکو کٹنگ کر کے دکھا سکو کونس لائے کر کے دکھا سکو یہ دیکھیں یہ ایک بازو تیار ہو گیا ہے اس کی جو پٹی ہے یہ ہم نے لگا لی ہے یہ اب ہم اس کے اوپر ایک ایک سلائے لگا دیں گے اس پہ یہ آپ چاہیں تو آپ اس کو پہلے پریس بھی کر سکتے ہیں اگر نہیں تو ریڈی ہونے کے بعد آپ اس کو پریس کر لیں میں نے اس کو پریس نہیں کیا کیونکہ اس کے اوپر ایک لیس آ جانی ہے اور یہ اسی کے ساتھ فینیشنگ آ جائے گی یہ پٹیاں لگا لی گئے ہیں اور یہ اس کے اوپر سلائے بھی لگ چکی ہے یہ دیکھیں اس کی فینیشنگ خود با خود آ گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اوپر پٹیوں کے اوپر رکھ کے سلائے لگا دیا ہے اب یہ میں آپ کو لیس لگانے لگی ہوں ہمارے سوٹ کے ساتھ یہ کلر میچ ہو رہا تھا آپ اپنے پسند کی بری لیس یہ شیٹل لیس ہے آپ اس کے علاوہ فینسی لیس بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسا کہ میں نے یہاں پہ شیٹل کی لیس لی گئی ہے جو کہ میں نے کمپلیٹ فروک اس کا بنایا ہے اور فروک پہ میں نے یہی لیس استعمال کی ہے اب یہ اس کے اوپر بازو کے اوپر استعمال کی جا رہی ہے میں نے اس کا ائرلین فروک پنایا ہے اور یہ اس کے بازو ہیں یہ دیکھیں آپ آستا آستا سے سٹارٹ کر لیں تاکہ سلائی اس کے اوپر لیس کے اوپر اوپر سلائی آئے کسی کو کچھ بھی سمجھنا آئے تو وہ میسیج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئی یا کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی ڈیٹیلز چاہی ہیں آپ ان بوکس آ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک بازو تیار ہو گیا ہے اب یہ دوسرے بازو کی پٹیاں تیار کی گئی ہوئی تھی ایک بازو پہلے سے تیار تھا دوسرا آپ کے سامنے تیار کیا ہے بتایا گیا ہے کہ کس طرح تیار کرنا ہے اب یہ اس کے اوپر دوسرے بازو کے اوپر لیس لگائی جا رہی ہے یہ ایک بازو کے لیس تب چکی ہے ہم نے ڈبل لیس لگائی ہے ایک اوپر کی طرف لیس پٹیوں کی ایک سٹارٹنگ میں اور ایک اینڈنگ پہ اگر آپ چاہیں تو آپ لوگ پٹیوں کے آگے فریل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی لیندھ میں کمی آ رہی ہے تو آپ فریل استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بازو پہ پٹیاں لگا لی ہوئی تھی اب میں نے ایک اپرا لیا ہوا تھا جس کو میں ڈبل فولڈ کر کے ان پٹیوں کے آگے سے اس کا فرنٹ بناوں گی آپ چاہیں آپ فریل استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں اس کے آگے اور بھی ڈیزائنگ ہو سکتی ہے جس طرح کا آپ چاہیں بن سکتا ہے ڈیزائنگ بات میں نے اس کی یہ ڈیزائنگ کیا ہے کہ میں اس کے آگے ڈبل پٹی لگائی ہے یہ کپڑا جو ہے اس کو ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اب یہ اس کے اوپر سلائیوں لگا رہے ہیں سلائی لگانے کے بعد پھر اس کو سیدھا کر کے ہم اس کے اوپر پھر ایک بار سلائی لگائیں گے جو کہ آپ کو ساتھ ساتھ سارا دکھایا جا رہا ہے یہ بلکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگاتے جانے ہیں اور نیچے سے پٹیاں جو ہیں ان کو بھی بلکل درست رکھنا ہے تاکہ وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں بلکل ساتھ ساتھ نیچے سے بھی دیان رکھنا ہے کہ بلکل سیدھی سٹریٹ رہیں اور اوپر سے بھی بلکل سٹریٹ رہیں تاکہ ہمیں بعد میں وہ دیر کے سری نہ کرنا پڑے ٹائم ویسٹ نہ ہو ہمارا اس لئے ہم نے دونوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوگے سلائی لگانے ہیں یہ اس کی پٹی لگ گئی ہے اب اس کے اوپر اس کو آپ نے اچھی طرح پریس کر لینا ہے ان کو پریس کریں گے تو ان کی طے بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں ایک کے اوپر پچھلے بازو کے اوپر لیسٹ لگ گئی ہے اس کو تیک کر کے اس طریقے پریس کر کے ہم نے اس کو پڑ لیسٹ لگا کے وہ بازو مارا کمپلیٹ ریڈی ہو گیا ہے اب یہ نیکسٹ بازو ہے اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی پریس کیا تھا پریس کرنے کے بعد اس پہ لیسٹ لگ چکی ہے اب ہم اس پہ لیسٹ لگائیں گے اور لیسٹ کے ساتھ اب آپ دیکھ لیں خود فینشنگ کتنے پیاری آرہی ہے نیکنس کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے آپ چاہیں تو یہ پٹیوں کو درمیان میں سے پکر کے سوید آگے کے ساتھ آپ ان کے اوپر ایک ایک موٹی بھی لگا سکتے ہیں اگر نہ بھی لگانا چاہیں تو ایسے بھی بہت پیاری لگتی ہیں اگر آپ لگانا چاہیں تو پڑ لگا سکتے ہیں جو کہ دونوں طرح سے فینشنگ اس کی آ جائے گی یہ ایک بازو کمپلیٹلی ریڈی ہو گیا ہے اب یہ بازو ہم نے جو فروگ تھا وہ گم سلائی کلا فروگ سیچ کیا اور یہ بازو گم بازو لگائے جائیں گے اس میں یہ بازو ریڈی ہے بلکل یہ اب یہاں سے پکر کے کنارے سے ہم نے اس کو سلائی لگانے کیا سلائی لگانے کے بعد ہم نے بازو اٹیچ کر دینا اور یہ بازو کی کمپلیٹلی لگا ہے فینشنگ بگیرا چیز ہو گیا ہے ملتا چیز ہو گیا ہے مائی چکشنگ بética مائی چیز ہو گیا ہے آپ کو فرگیا ہے چیز آین